ایک خبر کے مطابق جرمن فوج کے ملٹری ایڈوائزر تھے جو افغان نزاد تھے عبدالحامد ان کا نام بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ کافی عرصے سے جرمن فوج کے اندر بطور ملٹری ایڈوائزر اور بطور ترجمان یہ متعین تھے اور ان کو جرمن فوج ہے ان کی حساس معلومات تک رسائی بھی تھی اور جرمن فوج جو افغانستان کے اندر سرگرم تھی نیٹو کا حصہ تھی اور اسی طرح جرمن فوج دنیا بھر میں جہاں جہاں اپنے کاروائیاں یا سرگرمیاں کرتی تھی اس حوالے سے بھی اس شخص کو معلومات تھی اور رپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ اس شخص کو یہ شخص جو ہے وہ ایران کے لیے جاسوسی بھی کر رہا تھا جو خفیہ دستاویزات تھی جرمنی کی وہ ایران تک ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیاں تک پہنچا رہا تھا یہ شخص عبدالحامد اس کا نام بتایا جاتا ہے افغان نزاد جرمن ہے اور پچاس سال اس کی عمر بتای جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایران کے لیے جاسوسی کر رہا تھا جس کی وجہ سے اسے گرفتار کر لیا گیا اور وجہ یہ بتای جاتی ہے کہ ایران کا ایک حدف ہے کہ مختلف ممالک میں اپنے آلہ کاروں کے ذریعے وہاں پر تخریب کاری کی جائے یا وہاں پر اپنے اہداف اور مقاصد کے لیے کام کروایا جائے اس حوالے سے یہ جاسوس پکڑا گیا